نہ کرو آج مدے کی بات رزوان بھائی صرف اتنی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے یہ کہانی جھوٹی ہے مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی کنورٹ کر دے اور اس طرح سے ان کے اندر ہارڈ لائن اور اس طرح کی سوچ بھر دے اور یہ لڑکیوں کے ساتھ جو لب جہاد ہے یہ تو بس بی جے پی کا بنایا ہوا ہے آج کیا اس سچ کو دکھانے کے بعد ان لوگوں کے جو آرگیومنٹس ہیں اس میں بہت بڑے بڑے چھید نہیں ہو جاتے کشمیر میں شروع کے ایک سال میں جب الگاؤواد آتنواد اپنے چرم پر تھا ٹوٹل تھری ہنڈریڈ ڈیٹھ سویں تھی ریپورٹڈ جس میں شاید دو سو پچاس کشمیری ہندوز کی تھی پولیس کرمیوں کی تھی چھ سات ایر فورس آفیسلز کی تھی ڈیریکٹر نے دکھائیں ٹوٹل تھٹی ون انکلوڈنگ دا ماسکر جو اینڈ میں دکھایا ہے جس پہ بیس لوگ مارے جاتے ہیں تین سو لوگ مرے تھے ڈیریکٹر نے دکھائے اکتیس ناوی کا ان لوگوں کو وہاں پہ بھی پیٹ میں درد ہو رہا تھا اگر تین سو کے بجائے ڈیریکٹر تیرہ ہزار دکھاتا اس حساب سے درد تب ہونا چاہیے تھا نا ارے کشمیر فائل کا ڈیریکٹر تو تین سو کے بجائے تیس دکھا رہا تھا وہاں بھی تمہارے پیٹ میں درد تھا یہاں بھی تمہارے پیٹ میں درد ہے کہ کس سے کم ہیں دکھائے زیادہ جا رہا ہیں یعنی کل ملا کے اگر کس سے گھٹنائے زیادہ ہوئی کم دکھاؤ تب بھی پیٹ میں درد ہے اگر کس سے کم ہوئے تم زیادہ دکھاؤ تب بھی پیٹ میں درد ہے یعنی پیٹ میں درد ہونا کومن ہو گیا پہلی بات ہمارے ایک ساتھی نے کہا سپریم کورٹ نے ہیٹ سپیچ کے اگنسٹ بولا ہے ہیٹ سپیچ کے اگنسٹ بولا ہے سپریم کورٹ نے یہ نہیں بولا ہے کہ سج دکھانا منا کر دو اگر کسی ورگ کے لیے truth is equal to hate then go and clarify کہ سپریم کورٹ نے order دیا کیا ہے کیا سپریم کورٹ نے یہ دیا ہے کہ بھارت میں اب سچ نہیں بولا جائے گا آگے بڑھتے ہیں ناوکہ بہت دن سے سن رہا ہوں گنتی چار ہیں چھے ہیں چھبیس ہیں چالیس ہیں ناوکہ ناوکہ ارے ہم نے تو سناتا سیکڑوں بلتکار ہوئے بلکس تو ایک تھی ناوکہ ایک only one صرف ایک ارے بھائی بلکس کے لیے پھر کیوں پریشان ہو ہم نے تو سناتا بھارت لنچستان ہو گیا ناوکہ ابھی میں ان سی آر بی کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا پچھلے چھے سال میں 28 لوگ کاو ویجلانٹیزم کے سلسلے میں مارے گئے اس میں صرف only 24 مسلم 24 چوبیس کروڑ میں سے صرف تو بھائیہ بھارت لنچستان کیسے ہو گیا تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ 24 لوگ مارے گا آپ بھی تو تین کہہ رہے ہو یہ تین کی نہیں پتیس آدار چلیے وہ کی بات قتم کر لے آپ ریزوان بھائی کی بہت رسکت ہے صرف 24 مارے بھائی آپ ریزوان بھائی کو بولنے تو دیں اس کے بعد کاؤنٹر کا موقع دوں گی جی ریزوان بھائی ریزوان بھائی ہمارے کابل ساتھی میکان آوے کا لیٹ می لیٹ می کلریفائی اس وزڈم کہ یہ سی بی آئی کیا کر رہی تھی این آئی یہ کیا کر رہی تھی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی ہمیں شرع ریزوان دیتے مائی ڈیر فرینڈ دا اوکیپائی لینڈ آف آئیس وز نوٹ آ کنٹری جہاں پر یہ لوگ اوفیشلی ٹریویل کر رہے تھے پاسپورٹ میں بتا کے جا رہے تھے ویزا آئیس لے کے نہیں جا رہے تھے دا پیپل وڈ سٹڈی ہاں پر سٹڈی ہاں دیس پیپل وڈ ویچھ ہز بین شون ان دا مووی سمبڈی ونٹو نیپال فرس سمبڈی تو شریلنکا سمبڈی تو بارے بالکل سمبڈی تو ساؤڈی آریبیا آن اویلڈ پاسپورٹ آن اویلڈ ویزا یہ وہاں گئے وہاں ٹھہرے وہاں رکے وہاں ریکروٹر سے ملے اور اس کے بعد یہ اللیگلی دا اوکیپائیڈ لینڈ میں گئے ہیں مسٹر تحسین پونہ والا فروم کیرلا دے وہاں ٹریولنگ ٹو بھگدادی تھروں اویلڈ پاسپورٹ سو دا رول آف این آئی اے وہاں پر جا کے رک جاتا ہے جب کیرلا سے ایک آدمی ایک ویلڈ ویزا اور ویلڈ پاسپورٹ پہ کسی اسلامی کنٹری جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اللیگلی وہ آگے کونسی کنٹری جاتا ہے بلکل اور آپ کہیں گے فلم کی ابھیریتری نے بھی کہا کہ آپ کہیں گے کہ ایویڈنس لے کر آؤ اینا یہ ایویڈنس پہ کام کرتا ہے اگر کوئی ان لیگلی جا رہا ہے کہاں سے ایویڈنس آئے اور آتنکی اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مسلم مسلم فالو کرنے والے دھرم کے لوگوں کے اوپر کیوں بنا رہے ہیں بہت اچھا سوال پوچھا بہت اچھا سوال پوچھا بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال سرف ایک ہی مجھے ایک ریکویسٹ ہے ٹائمز آف انڈیا اور ایکنومک ٹائمز راجنات سنگھ جی آئے س آئے س فیلڈ انڈیا ڈسپائٹ لارج مسلم پاپلیشن ٹوٹل لوگ یہ راجنات سنگھ جی پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کےول لبے لوگ یہ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سارا ہی چیز ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے آپ کے کیس کیا راجنات سنگھ جی بھی جھوٹ بول رہے ہیں کیا ٹائمز آف انڈیا بھی جھوٹ بول رہے ہیں ارے میں کہہ رہا ہوں ایک کیس بھی بہت زیادہ ہے ان کی طرح میں نہیں کہہ رہا ہوں چوبیس صرف چوبیس منہ میں کہہ رہا ہوں ایک بھی بہت زیادہ ہے وہ ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکی ہو بارتی لڑکی ہے لیکن سپریم کورٹ میں کون کہہ رہا ہے ان کی سرکار سپریم کورٹ یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ یہ کنورجن کا مدہ بہت بہت ہی ایک ذہین مدہ ہے یہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا اور یہ نیشنل سیکیورٹی سے سپریم کورٹ نے بھی جوڑا ہے یہ انہیں نہیں سمجھ آئے تھا ایک بہت کا پورا کرکس رزوان بھائی کی ایک بات میں ہے رزوان بھائی نے یہ کہا کہ چوبیس سے اگر پورا دیش لنچستان بن جاتا ہم تو کہتے ہیں ایک بھی لنچنگ نہ ہو پر چوبیس لنچنگ سے اگر پورا دیش لنچستان اور یہی مہاشے گئے تھے کہ دیش لنچستان بن چکا ہے پی آئی لہنی چاہیے تو یہی مہاشے سے پوچھنا ہے کہ چلو چھبیس کے سو بہتر کے سو جتنے بھی کے سو اب اتنے کے سو اگر یہ ایک فلم بنائی جا رہی ہے اور پورے دیش کو تگمہ نہیں لگا جا رہا نہ پورے قوم کو تو آپ آج پی آئیل کرنے کیوں نہیں جاتے کہ یہ اتنی بڑی سمسیا ہے یا آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سمسیا ہے یہ ہی دکھاتا ہے آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ اور یہ تو راجنات سنگھ جی کیوں تو آپ کو شہباشی دینی چاہیے کہ he has not attached the community with the problem the problem is of ISIS but you are attaching it with the community یہ آپ کی مانسکتہ the problem is آپ کی سرکار فیل ہو چکے اس لئے ISIS کو سنبھال نہیں سکتی اور اگر میری پی آئیل پہ سرکار چلے گی اور اگر پی آئیل پہ سرکار چلے گی آپ میں وہی کہہ رہا ہوں کیجئے ریزائن میں صبح شام یہ کروں گا پی آئیل ڈالو گا پی آئیل ڈالو گا میری پی آئیل پہ بھی آپ کی سرکار چلتی ہے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے چلی آپ کو جب سوٹ کرے گا تو آپ پی آئیل ڈالیں گے یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کر رہی آپ کے دل کو نہیں چھو رہی اسی لئے آپ کے ڈالیں گے کمان ہے